بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ہم نے اس میں فاعیل کی تفصیل پڑھی اب صفت مشبہ پڑھتے ہیں صفت مشبہ کی تعریف کیا ہے صفت مشبہ جو اس ذات پر دلالت کرے جو معنی مزدری کے ساتھ بطور دوام و استمرار کے متصف ہو اس کی مثال حسن خوبصورت اس میں فائل بھی معنی مزدری کے ساتھ متصف ہوتا ہے لیکن اس میں جو معنی ہوتا ہے وہ معنی حدثی ہوتا ہے معنی حدثی کس کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود پہلے نہیں تھا بعد میں آیا پھر ختم بھی ہو گیا مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی چیز لکھ رہا ہے تو اس وقت تو اس کو کاتبن کہیں گے کہ لکھنے والا اس سے پہلے جب وہ لکھ نہیں رہا تھا اس وقت تو اس کو کاتبن نہیں کہیں گے ایسے ہی لکھنے کا سلسلہ جب بند ہو گیا اس وقت تو بھی اس کو کاتبن نہیں کہیں گے سامعون سننے والا کیا مطلب جب کوئی انسان بات کر رہا ہے اور سننے والا اس کی بات کو سن رہا ہے جب تک وہ سامعون کہلاتا ہے جب اس کی بات کا سلسلہ جاری نہیں تھا اور وہ بلفیل بات کو نہیں سن رہا تھا اس وقت تو اس کو سامعون نہیں کہہ رہے تھے اور جب بات بلفیل سن رہا ہے تب تک سامعون کہلاتا ہے جب بات بند ہو گئی اور اس کا سننا بند ہو گیا اس وقت تو وہ سامعون نہیں کہلاتا تو یہ سننے کی صفت گویا دوسرے کے بولنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جب تک دوسرا بولے گا تب تک سننے والا سامعون کہلائے گا اور جب بولنے والا اپنا بولنا بند کر دے گا اس وقت اس سامنے والے کو سامعون نہیں کہیں گے لیکن سامعون یہ صفت مشبہ ہے یہ معنی ثبوتی اور دوامی اس کے اندر پایا جاتا ہے یعنی باخی رہنے والا مانا مطلب یہ کہ کوئی بولے یا نہ بولے سننے کی صفت اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ ہر وقت تو سننے والا ہے تو اس کو کہتے ہیں سامعون یہی وجہ ہے کہ صفت مشبہ جو ہے وہ لازم ہوتی ہے یعنی سمع یا اسمعو اگرچہ فعل متعددی ہے لیکن صفت مشبہ لازم ہوتی ہے یہ ذات کے ساتھ ہمیشہ لگی بھی ہوتی ہے اور صفت مشبہ کہتے ہی اس صفت کو ہیں جو ذات کے ساتھ لگی رہے اور اس میں فاعل جو ہوتا ہے اور دوسری چیز کے لحاظ سے ہوتا ہے مطلب جب تک بات کرنے والا بات کر رہا ہے تب تک سننے والا سامعون کہلائے گا اسی لئے سامعون کا مفعول لانا صحیح ہے اور سامعون کلامہ کا کہنا صحیح ہے کہ تمہاری بات کا سننے والا لیکن سمعون کے ساتھ مفعول نہیں آئے گا سمعون کلامہ کا نہیں کہیں گے اس لئے کہ سمعون کا تعلق بات کے ساتھ نہیں ہے کہ کوئی بات کرے یا نہ کرے سننے کی صفت ہمیشہ مستقل لگی ہوئی ہے اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں اب یہ کہ صفت مشبہ کیسے بنتا ہے تو اس کا کوئی طریقہ اور قائدہ مستقل نہیں ہے بلکہ کچھ اوزان ہیں ان اوزان پر صفت مشبہ آتی ہے چنانچہ ہم دیکھیں گے سعبن یہ صفت مشبہ ہے جس کا معنی کیا ہے دشوار اور سخت سخت تو یہ سخت ہونا یہ دائمی صفت ہے تو سعبن اس کا وزن دیکھیں گے ہم فعلن صفرن فعلن صلبن فعلن تو کیا مطلب نکلا یہ فعلن کا وزن یہ فعلن یہ فعلن فعالن فعیلن فعولن فعالن فعیلن فعالن یعنی ان کی حرکتوں کے اعتبار سے ہم وزن معلوم کر لیں گے جنوبن ہے تو اس کا وزن ہے فعولن احمرو ہے اس کا وزن ہے افعالو کابیرن ہے اس کا وزن ہے فعیلن کبیرن اس کا وزن فعیلن غفورن فعولن جیدن فعیلن جبانن فعالن ججانن فعالن شجاعن فعالن عطشان فعلان عطشا فعلا حبل فعلا حمراء فعلاء عشراء فعلاء تو یہ صفت مشبع کے اوزان ہیں یعنی ان اوزان پر صفت مشبع کے سرے اتے ہیں ان کا ترجمہ بھی یہاں لکھ دیا ہے ہم نے سعبن سخت سفرن خالی سلبن سخت حسن اچھا خشین سخت کردورا ندوس زیرک اور زہین زیام پراغندہ بلیز فربا موٹا حطم پراغندہ جنوب ناپاد احمر سرخ کابیر بڑا کبیر بڑا غفور چھپانے والا موٹا معاف کرنے والا جید اچھا اور عمدہ جبان بزدل ایجان سفید اوٹ شجاع بہادر اور دلیر عطشان پیاسا عطشا پیاسی عورت حبلہ حاملہ عورت حمراء سرخ عورت عشراء دس ماہ کی گابن اٹھنی تو اس کو یاد کس طرح کریں گے صعب صفر صلب حسن خشین ندوس زیام بلیز حطم جنوب احمر کابیر غفور جید جبان ہجان شجاع عطشان عطش حبل حمراء عشراء اس طرح اس کو یاد کریں گے اس کی گردان کس طرح ہے گی حسن حسنان حسنین حسنون حسنین حسنت حسنتان حسنتین حسنات جس طرح ہم نے اس میں فائل کی گردان کی شکل اور حسنتین حالت نصب اور جر کی شکل اور حسنات یہ جمع مونہ سے اس طرح ہر ایک سے ہم گردان کر سکتے ہیں چنانچہ خشین خشنان خشنان خشنین خشنون خشنین خشنت خشنتان خشنتین خشنات اس طرح اس کی گردان ہوگی آخری بات علم السیغہ کے الفاظ معنی کی اندر ہم دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر فعل صعب فعل تو ایک ہوتا ہے صاد اور ایک ہوتا ہے ضاد صاد میں نقطہ نہیں ہوتا اور ضاد میں نقطہ ہوتا ہے تو جس میں نقطہ نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں محملہ اور جس میں نقطہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معجمہ اب یہاں عین اور غین کو دیکھیں گے عین اور غین دونوں کی شکل ایک ہوتی ہے لیکن عین میں نقطہ نہیں ہوتا اور غین میں نقطہ ہوتا ہے تو بغیر نقطے والے حرفوں کو کہتے ہیں محملہ اور نقطے والے حرفوں کو کہتے ہیں معجمہ تو اس کا مطلب کیا نکلا یہ صاد محملہ ہے یہ حائی محملہ ہے اور غین معجمہ خا معجمہ ضاد معجمہ تو اس طرح حروف کے نام کتابوں میں آتے ہیں ایسے ہی عطشہ میں کھڑا زبر ہے یعنی یہ علیف ہے جو ایک علیف کے برابر کھیچا جاتا ہے اس کو علیف مقصورہ لکھا جاتا ہے علیف مقصورہ کہتے ہیں اس کو اور جو مد والا علیف ہوتا ہے اس کو علیف ممدودہ کہتے ہیں تو عطشہ اور حبلہ اس میں علیف مقصورہ ہے اور حمراء اور عشراء اس میں علیف ممدودہ ہے امید ہے کہ ہمارے طلبہ فکرمندی کے ساتھ سبق کو یاد کریں گے ان کے اوزان کو یاد کریں گے وصلہ اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وسابی اجمعین